اسلام علیکم ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں کہیں گے خوش آمدید میں ہوں شازے بحمد اور میں ہوں ماہم زاہد سب سے پہلے بات کریں گے راولپنڈی کی بوہر بازار میں مبینہ زہریلی چاہ پینے سے ماں بیٹا جانبہق ہو گئے باپ سمیت تین افراد کو تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے پولس نے گھر کی تلاشی کے دوران زہر کی شیشی ملنے کا دعویٰ بھی کیا ہے معاملہ خودکشی ہے یا قتل پولس ہر زاویے سے تفتیش کر رہی ہے عمر بناصف کی ریپورٹ دیکھیں راولپنڈی کے علاقے بوہر بازار میں افسوس ناک واقعہ مبینہ زہریلی چاہ پینے سے ماں بیٹا جان کی باز کی ہار گئے باپ اور دو بچوں کی حالت ابھی بھی تشویش ناک پولس نے گھر سے زہر کی شیشی ملنے کا دعویٰ کر دیا اس کی رازی اب بیوی ہے اور اس کے ایک جو بیٹا ہے اس کی ڈیتھ ہو گی ہے پڑوسی نے تمام گھر والوں کو بے ہوش دیکھ کر ریسکیو اور پولس کو بلایا واقعہ اجتماعی خودکشی کا ہے یا کسی نے زہر دے کر قتل کیا یہ فرانزک ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیمرمن ایاز عباسی کے ساتھ عمر عاصف سما راولپنڈی اور اب آپ کو بتائیں پشاور بڑی تباہی سے بچ گیا محکمہ انصداد دشتگردی کی کاروائی ہوئی ہے دشتگرد کو خودکش جیکٹ سمیت گرفتار کر لیا گیا خاضر کلے میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کرتے ہوئے سی ٹی ڈی نے عبدالعلیم حلیم نامی دشتگرد کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی حکام کے مطابق خودکش جیکٹ سخریب کاری میں استعمال ہونا تھی تدائی تفتیش کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا ہے کراچی میں نمرہ قتل کیس کی تحقیقاتی ٹیم پیٹی بھائیوں کو بچانے میں لگ گئی متضاد بیانات نے ریپورٹ کو مشکوک بنا دیا ریپورٹ میں ایک طرف کہا گیا ہے کہ پولس نے پیش آورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا جبکہ دوسری طرف اہلکاروں کے عمل کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کاروائی کی سفارش کی گئی ہے میڈیکل کی طالبہ نمرہ کی مبینہ پولس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے موت واقعہ 22 فرور ایکو نور کراچی انڈر موڑ کے قریب پیش آیا تھا مانے تو کس کی مانے پولس کی تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ کے متضاد بیانات نے ریپورٹ کو مشکوک بنا دی سما نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نمرہ کو پولس کی گولی کس طرح لگی میڈیکل کی ہونہار طالبہ نمرہ کا چالیس فاں بھی ہو گیا ایمکی ایم کا وقت نمرہ کے گھر تازیت کے لیے پہنچا نمرہ کی والدہ اب بھی التجا کر رہی ہے کہ ان کی بیٹی کو انصاف دلوائے جائے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی جب گھر کی دلاری کا حزرت آیا بی ایس میڈیکل ٹیکنالوجی تھرڈ یئر سیکنڈ سیمیسٹر کے امتحان میں نمرہ کامیاب قرار پائی اور فائنل ایئر میں ترقی بھی دی گئی کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن بلوج گھوٹ میں سٹریٹ ٹرائم کی واردہ ٹاکو نے مضاحمت پر دو افراد کو زخمی کر دیا سٹریٹ ٹریمنل اپنے ہی ساتھی کی گولی سے زخمی ہو کر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ایمر ایمان خان کی رپورٹ میں دیکھیں کراچی میں اور انگی ٹاؤن کی بلوج گھوٹ میں ڈکیت بے لگام موٹر سائیکل پر سواد دو ملزمان نے عبدالوہب اور اس کے دوست کو لوٹنے کی کوشش کی مضاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کر دی جس سے عبدالوہب اور راہکیر عظیم زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق لوگ جمع ہوئے تو ملزمان نے فائرنگ کی جس سے ملزم کا ساتھی بھی زخمی ہوا علاقہ مکینوں نے زخمی ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا مکین کہتے ہیں علاقے میں وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں ملزم کے قبضے سے موٹر سائیکل اور پسٹول بھی ملی ہے ملزم سے اس کے ساتھی کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے کیمرمن محسن علی کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی کراچی کے علاقے ڈیفنس میں گاڑی پر فائرنگ سے نیجی اسپتال کے ڈاکٹر کا ڈرائیور جان سے گیا الفلام ایک آرسے تشدد زدہ نوجوان کی لاش ملی نیو کراچی میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے سادہ لباس پولیس آفیسر شدید زخمی ہوا شاہ نواز علی کی ریپورٹ دیکھیں کراچی میں قتل و غارت گری کی واردہ تھے ڈیفنس فیس سیون میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ تالے ذرنامی شخص سے جامحب ہو گیا پولیس کے مطابق مقتول کا آبائی تعلق ماند زہرا سے تھا جنیجی اسپتال کے ڈاکٹر شکیل کا ڈرائیور تھا واقعے کے وقت ڈاکٹر کی بیٹی کو لینے کالج جا رہا تھا دوسری جانیول فلح کے علاقے میں گاڑی سے آصف حسین نامی ناجوان کی لانش برامت ہوئی مقتول کی باغ کورنگی میں ہارڈ ویئر کی دکان تھی ادھر نورت کراچی سیکٹر 11 جے میں سادہ لباس پولیس آفیسر مظہر علی پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کرتی جس سے مظہر علی شدید زخمی ہو گیا زخمی ہونے کے باوجود اہلکار نے فائرنگ کی مگر ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق زخمی اے اے سائی نیو کراچی تھانے میں انٹیلیجنس آفیسر ہے جسے دو گولیاں لگیں پولیس نے جائے وقوع سے نائن ایم ایم پسٹول کے نو خول تحویل میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کرتی ہے کیمرمین محمد کامران کے ساتھ شاہنواز علی ساما کراچی اور اب بات کریں گے نورت کراچی میں حاملہ خاتون اور نوجوان کے زخمی ہونے کے کیس کی پولیس نے کاشان کے والد کا بیان ریکارڈ کر لیا کاشان اکرا سے شادی کرنا چاہتا تھا انکار پر فائرنگ کر دی تفصیلات جانتے ہیں اہمر ایمان خان کی رپورٹ میں زخمی حاملہ اکرا کون ہے اکرا آٹھ ماہ سے کاشان کے گھر کیوں رہ رہی تھی اکرا کے گھر والے کون ہیں کاشان کے والد اشرف لوڈی بھی ان سوالات کا جواب نہ دے سکے یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے نورت کراچی سیکٹر 11 ایچ میں فائرنگ کے واقعے کو مزید الجھا دیا پولیس نے تحقیقات شروع کی حقیقت سامنے آنے لگی زخمی اکرا آٹھ ماہ سے کاشان کے گھر اس کے اہل خانہ کے ساتھ رہ رہی تھی کاشان کی بہن اقصہ کے مطابق اکرا اس کی دوست ہے جسے چند ماہ پہلے طلاق ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ ان کے گھر پر رہ رہی تھی والد نے پولیس کو بیان دیا کہ کاشان اکرا سے شادی کرنا چاہتا تھا دو روز پہلے بھی اکرا کے انکار پر گھر میں اس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور گزشتہ روز بھی اسی بات پر جھگڑا ہوا جس پر کاشان نے اپنے والد اشرف کی لائسنس یافتہ پسٹول سے پہلے اکرا کو گولی ماری پھر خود پر گولی چلا دی احمد رحمان خان سما کراچی وزیر مملکت برائے داخلہ شہری آر افریدی کراچی میں شہید پولیس اہلکار فاروق کے گھر آئے اور اہل خانہ سے تازیت کی پولیس اہلکار فاروق نے مفتی تقی عثمانی پر ہونے والے حملے میں جامع شہادت نوش کیا تھا وزیر داخلہ شہری آر افریدی نے شہید کے اہل خانہ سے تازیت کی اور اس کے نابینہ بچوں کا علاج کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی اور مرنی باؤدین میں موٹر سائیکل سواروں نے ٹرافک وارڈن پر تشدد کیا ڈی پیو نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے تشدد کا واقعہ پھالیا روڈ پر ٹرافک پولیس کے دفتر کے سامنے پیش آیا ہے جس کی فٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان باوردی ٹرافک وارڈن کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں اور مار پیٹ بھی کر رہے ہیں جبکہ ایک ٹرافک اہلکار بیچ بچاؤ کی کوشش کرتا نظر آ رہا ہے ڈی پیو نے نوٹس لے کر دس ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کراچے کے علاقے گلچنے ممار میں مبینہ طور پر سمنٹ کی چوری بلڈر اور اس کے ساتھی جلاد بن گئے کباری پر بدترین تشدد کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی کباری کے خلاف چوری جبکہ بلڈر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بھی مقدمہ درش کر لیا گیا آمیر مجید کی ریپورٹ دیکھئے گلچنے ممار کے علاقے تھارو گوٹ میں سیمت چوری کا الزام بلڈر اور اس کے ساتھیوں نے کباری غازی احمد کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا غازی احمد کو گلچنے ممار پولیس کے حوالے تو کر دیا گیا مگر بلڈر نے انتہا کر ڈالی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی کباری غازی احمد کے خلاف چوری کا مقدمہ درش کر دیا گیا غازی احمد کی بیوی تھانے پہنچی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس کو بھی ہوش آیا بلڈر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تشدد اور چوری کے الزام کے تحت مقدمہ درش کر لیا کباری کو تو چوری کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا مگر پولیس نے تشدد کرنے والے بلڈر اور اس کے ساتھیوں کو اب تک گرفتاد نہیں کیا کیمرامین کامران الدین کے ساتھ آمیر مجید سما کراچی اور افسوسنا خبر شامل کریں بھکر میں مسافر بس اور رکشے کے خوفناک حادثے میں چھے طالبات سمیت سات افراد جان کی بازی ہار گئے جانبھاق طالبات کے گھروں میں کوہرام مجھ گیا فرحان پراچہ کے ریپورٹ نوی جماعت کا امتحان دے کر گھر واپس جانے والی طالبات زندگی کا امتحان ہار گئیں مسافر بس سے تصادم میں رکشے میں سوار چھے طالبات سمیت سات افراد جان سے چلے گئے گاؤں میں سکول ہوتا ہمیں کیا ضرورت ہے بھی ہم سرائے ماجر پہ یا بکھر میں یا سنتالی میں بھیجیں ایک اور جانبھاق طالبہ اقرا کے والد میں انتحانی مرکز دور بنائے جانے کو حادثے کی وجہ قرار دیا بد جانے والی زخمی طالبہ سانیہ نے ڈرائیور کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے خوفناک حادثے میں شدید زخمی ہونے والی طالبہ سنا پروین کو نشتر ہسپتال ملتان ڈریفر کر دیا گیا ملتان میں میٹرو بس منصوبے کی تعمیر میں ناقص میٹریل استعمال کیا جانے کا انکشاف بوسن روڈ پر کانکریٹ گرنے سے ایک شخص زخمی اور گاڑی کو نقصان پہنچا امجد ملک کے ریپورٹ دیکھئے اٹھائیس ارب روپے سے بننے والا ملتان میٹرو پل مصوبہ شہریوں کے جانوں مال کا دشمن بن گیا بوسن روڈ پر میٹرو پل کا کچھ حصہ اچانک جھڑ گیا شہری زخمی ہوا اور ایک نئی نویلی گاڑی کا ہلیا بگڑ گیا کتنا آلہ کوالٹی کا میٹریل میٹرو پل کی تعمیر پر استعمال ہوا شہری تو پل کی ٹوٹ پھوٹ پر چلا اٹھے اب تو عوام ڈرتے ڈرتے پل کے اوپر اور نیچے سے گزریں گے کہ نہ جانے کب ناگہانی بن کر پل ٹوٹ پڑے کیمرامین چوزری محبوب کے ساتھ امجد ملک سما ملتان اور سیالکورٹ میں مبینہ دور پر کم عمر لڑکی کی رقم کے احوے زبردستی شادی کی کوشش کو اہل علاقہ اور پلس نے ناکام بنا دیا شہزاد احمد کی ریپورٹ محلے داروں نے کم عمر لڑکی کو شادی سے بچا لیا سیالکورٹ کے علاقے مزفرپور میں پلس نے چھاپا مار کر دلہ دلہن اور باراتیوں سب کو دھر لیا لڑکی نے بتایا کہ شادی زبردستی ہو رہی تھی دولہ صاحب کو پتا تھا کہ بچی چھوٹی ہے پھر بھی شادی کرنے پہنچ گئے پتا چلا کہ کرس اتارنے کے لیے بچی کو قربان کیا جا رہا تھا لڑکی کے جو والدہ ہے اور والدہ ہے اس نے جو شادی کرنے ہوئے آئے ہوئے تھے ان سے پینتیز زار پی وصول کر دی ہیں ساٹھ زار پی کا ان کا ٹوٹل سودا تھا یہ جو قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بہت گنونہ جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے مولیس نے سب کو حوالات کی سیر کرا دی دلہا سمیز سات افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا کراچی والوں اوچھا ہوتا گیار آج بھی گرمی خوب لگنے والی ہے درچہ ہرارت تو 36 سینٹیگریٹ ہوگا مگر اصل میں محسوس ہوگا 40 ڈگری سینٹیگریٹ جی ہاں سردی تو دیر سے گئی مگر گرمی نے آنے میں بلکل دیر نہیں کی کراچی کے ساتھ ساتھ دیگرہم شہروں کا موسم بھی گرم ہو رہا ہے اتوار کو لاہور بھی چھٹی منانے والوں کے لیے زیادہ خوشگبار نہ ہوگا 32 سینٹیگریٹ ہوگا اور گرمی کا احساس ہوگا 35 سے 34 ڈگری سینٹیگریٹ جبکہ پشاور کی اگر بات کریں تو درچہ ہرارت 27 سے اتوار کو 31 پر پہنچ جائے گا اور محسوس ہوگا 32 ڈگری سینٹیگریٹ آج کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں خوش ہوگا مگر سندھ والوں پر گرم رہے گا تو سندھ والے تیار رہیں پانی پییں اور گھوپ سے بچیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیا جائے گھوٹکی کے گوہر پیلس میں اتحادی جماعتوں کی وزیراعظم سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ یہ وفاق کا منصوبہ ہے نام بین ازیر کا استعمال کیا جا رہا ہے وزیراعظم کا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا وعدہ بھی انہوں نے کیا ہے مزید بات کرتے ہیں سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے بتائی گا کیا ہم مطالبہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم سے حجی بلکل سندھ کی اپوزیشن اور وفاق میں پی ٹی آئی کی اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ بین ازیر کے نام سے پریشان ہیں جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ ہے اس کا نام تبدیل کرنے کا وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے آج جب وزیراعظم عمران کان گوٹکی کے دورے پر گوھر پیلس پہنچے تھے تو گوھر پیلس میں جو سندھ میں اپوزیشن جماعتیں ہیں اور وفاقی اتحادی جماعتیں ہیں انکیم جی دی اے انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کیا ہے اور ملاقات میں جو وزیراعظم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ اندرونی کانی سما سامنے لیا ہے اب جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے کہ بین ازیر انکم سپورٹ کا جو نام ہے اسے تبدیل کیا جائے نام تبدیل کر کے کوئی اور نام رکھا جائے کیونکہ یہ وفاقہ کا منصوبہ ہے اگر وزیراعظم صاحب آپ یہ کریں گے تو بڑی نوازش ہوگی ایک اتحادی کی جانب سے وزیراعظم سے یہ گزارش کی گئی جس پر وزیراعظم عمران کان نے کہا نام تبدیل ہو گیا جس پر جو ہے وہ وہاں موجود تمام لوگوں نے تعلیہ بجائیں تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بین ازیر کا نام ہے وہ اپوزیشن کے لیے پریشان کن ثابت ہو رہا ہے سندھ میں اور اپوزیشن جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں جو سندھ کی کہ جو بین ازیر کا نام ہے اسے استعمال کر کے ووٹ حاصل کیے جا رہے ہیں انکم پرپورٹ جو کہ جو رقم ملتی ہے مانا نا وہ پاکستان پیپلز پارڈی کے جو ووٹر ہیں ان نے ان کی مدد کر دیا اور ان کے ووٹ جو ہے اس پیسوں کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں تو اس کا نام تبدیل کرنے کا یہ بڑا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی یہ مطالبہ کئی بار سامنے آ چکا ہے جس پر جو ہے وہ بیت ہوئی ہے نواز شریف کی حکومت میں بھی اس نام تبدیل کرنے کا مطالبہ آیا تھا بڑا مطالبہ کیا گیا ہے سنجس آدوانی آپ کا بہت شکریہ ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی ہے اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں ہمارے سالائن پر موجود ہیں سعید غنی صاحب پی پی رہنما ہیں ان سے بات کریں گے سنجس آدوانی صاحب ملاقات میں بات چیت ہو رہی ہے بین ازیر انکم سپورٹ کا پرگرام کا نام تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں مجھے سچی باتیں دکھ بھی ہوتا ہے حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم کو یہ نہیں پتا کہ آئین کیا ہوتا ہے اور قانون کیا ہوتا ہے اور اگر کوئی چیز آئین اور قانون میں ہو تو اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کا کیا ہوتا ہے بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام جو بنایا گیا تھا اس کو باقاعدہ قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے اور جو دوہزار دس میں ایکٹ بنا اس ایکٹ میں اس کا نام بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام ایکٹ ہے دوہزار دس کا ایکٹ وہ کہلاتا ہے اب اگر کسی حکومت کو یا کسی جماعت کو اس نام کو تبدیل کرنا ہے یا اس پورے پرگرام کی حیرت کو تبدیل کرنا ہے تو انہیں اس قانون میں ترمیم کرنے پڑے گی اور اس ترمیم کو کرنے کے لیے ان کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں اکثریت درکار ہیں سینٹ میں تو پی ٹی آئی کے پاس بلکل بھی اکثریت نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں بھی ان کے پاس بہت معمولی اکثریت ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اس نام کی تبدیلی کی بات کریں گے تو ان کے اندر بیٹھے میں لوگ ان کی مخاطبت کریں گے اور یہ کم نہیں ہوگا دوسری چیز ذہن میں رکھیں کہ جب یہ پروگرم بنایا گیا تھا دوہزار آٹھ میں یہ شروع ہوا اس کا ڈیزائن ہوا یہ سارا تو پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں تھی اور سینٹ میں ہماری اکثریت دوہزار آٹھ میں نہیں تھی دوہزار نو میں آ کر ہمارے پاس تھوڑے سے نمبر ہمارے بڑے تھے لیکن اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی قومی اسمبلی نے بھی اور سینٹ نے بھی دونوں نے اتفاق کے رائے سے اس قانون کو منظور کیا اور اس نام کو منظور کیا تو یہ نام پیپلز پارٹی کا رکھا ہوا نہیں ہے یہ اس وقت کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی اتفاق کے رائے سے تمام جماعتوں کی جانے سے رکھا ہوا نام ہے اور اس کو تبدیل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے مجھے حیرت اس بات سے ہو رہی ہے ایک ایسی خاتوم جو مسلم دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم تھی جن کی وجہ سے اس ملک میں میزائل ٹیکنولوجی آئی جن اس ملک میں جمہوریت کی بالی کے لیے بڑی جدوجہد ہے اور شاید یہ خدمات لوگوں نے مدنظر رکھتے ہوئے ان اپوزشن جماعتوں نے بھی اس نام پر کبھی اعتراض نہیں کیا لیکن آج پی ٹی آئی اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ محترمہ جو آج سے دنیا سے گئے ہوئے کہ ان کو دس یارہ سال ہو گئے ہیں ان کے نام سے بھی خوف زدہ ہیں اور وہ نام ان کا تبدیل کرنا چاہتی ہیں تو یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے پی ٹی مزیراعظم نے جس طرح وہ شہنشاہ ہوتا ہے کہ جی ہو گیا یہ ملک کوئی شہنشائیت کے پید نہیں چل رہا ہے کائنوں کے پید چل رہا ہے انہوں نے اپنا قد چھوٹا کیا ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قد کو اس سے تو فکر پڑے گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ سجد غنی صاحب آپ نے بھگ دیا مزیراعظم نمران خان نے کراچی والوں کو بڑی خوش خبری سنا دی ایک سو باسٹھ عرب روپے کے میگا پیکج کا اعلان کر دیا اٹھارہ پروجیکٹس میں پانی ٹرانسپورٹ اور سورچ کے منصوبے شامل ہیں اشرف خان کی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم عمران خان نے اپنے تیسرے دورہ کراچی میں ایک سو باسٹھ عرب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا ایک سو باسٹھ عرب روپے کا پیکج ہے جس میں جو ہمارے پروجیکٹس پروپوز ہیں وہ اٹھا رہا ہیں ٹرانسپورٹ کے دس منصوبے سیورچ کی نظام کی بہتری کے لیے سات منصوبے کے فور کے منصوبے کی پچاس فیصد رکم بھی وفاقی حکومت ادا کرے گی دو سال سے کھٹائی میں پڑا گرین لینڈ بس منصوبہ بھی مکمل ہوگا وفاق آٹھ عرب روپے دے گا یہی نہیں گراچی کے ٹرانسپورٹرز کے لیے سکیم لائے گئی ہے ٹرانسپورٹرز پانچ سو بسے بینک سے آسان کرزے لے کر خرید سکتے ہیں ہیوی ٹرافیک لیاری ایکسپریس وے بر بھی چلے گی ٹریکس کو بہتر کرنے کے لیے دو عرب روپے دیے جائیں گے کراچی سرکلر ریلوے کی بہالی کے لیے چائنہ کے بجائے اب جاپان کی ایجنسی جائے کا سے دوبارہ مدد لی جائے گی اشرف خان سامان کراچی اور کراچی کے لیے بڑا پیکج پیپلز پارٹی کو یقین نہیں آرہا مرتضی وحاب کہتے ہیں ایک سو باسٹھ عرب تو دور ایک سو باسٹھ روپے ہی دے دیں ایمکیم نے اعلان کو خوش آئین قرار دیا شہری کہتے ہیں صرف اعلانات نہیں کام کر کے دکھائیں وزیراعظم کراچی آئے لیکن سائنس سرکار کو ایک آنکھ نہ بھائے کیونکہ وڈے سائنس کو تو بلایا ہی نہیں ستم ذریفی یہ ہے خوبہ سندھ کے وزیراعالہ کو مدونی کیا جاتے ہیں ان سائنس سرکار کو پجٹ کیوں نہیں دیتے مرتضی وحاب کو حصہ آیا آپ کی حکومت نے ایک سو باسٹھ روپے کراچی کی عوان کو دیئے ہیں دوسری جانب ایمکیم نے تو پیپلز پارٹی کے ماضی کے اعلانات کو آرے ہاتھوں لیا ساتھ ہی عمران خان کے اعلان کو خوش آئین قرار دیا پیپلز پارٹی اعلان کچھ کرتی اور نتیجہ ٹائنٹ ایفش ہوتا ہے یہ خوش آئین بات ہے کہ عمران خان صاحب کراچی تشریف لائے جبکہ کراچی والے تو کہتے ہیں رقم کراچی پر لگے تو بات ہے سائنس سرکار ہو یا کپتان کے ہاتھ کمان ہو شہری تو کہتے ہیں بس اس شہر کی رونکے واپس لوٹا دو وزیراعظم کے ایک دن میں تین شہروں کے توفان ہی دورے گھوٹ کی جلسہ سے خیطاب کرتے ہوئے کہا نواز صریف اور آصف زرداری کا اتحاد بھی انہیں نہیں بچا سکتا قوم کا پیسہ واپس دیے بغیر کسی کو نہیں چھوڑیں گے پیپلز پارٹی کے کاروان بھٹو پر بھی جم کر تنقید کی میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے پیسہ واپس کریں قوم کا پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے کنتینر ہمارا تیار ہے ڈی چوک کے لیے اندر آجائے دھرنا بھی زیادہ بشک یہ جو آج سارا ڈراما ہو رہا ہے جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے چوری خطرے میں نہیں آئی جمہوریت خطرے میں آگئی ٹرین مارچ رو ہو گئی چوری بچانے کے لیے شریف برادران کہتے تھے زرداری کرپٹ ہے زرداری اور اس کے بیٹے وہ کہتے تھے وہ کرپٹ ہے آج وہ دونوں جمہوریت بچانے کے لیے کٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے پیٹل گورنٹ تو ایسی بینک کرپٹ ہے یہ جو سب سے زیادہ سندھ میں ظلم کی سیاست ہے اتنا خوف زیادہ کر دیتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں کسی اور کو بوٹ دینے سے یہ اب ہماری جنگ ہے کہ اس سندھ کے اندر انہیں سندھ کو تبدیل کرنا ہے وزیراعظم عمران خان کی اپوزیشن رہنماؤں کو پلی باغین کی پیشکش مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کا بیان مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دیا کمرزمان کائرہ کہتے ہیں خان صاحب اپنے دعویوں پر عمل کریں بخالفین کو گالیاں نہ دیں یہ سیاست زیادہ دیر نہیں چلے گی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو وزیراعظم کی آفر ایک آنکھ نہ بھائی لیگی ترجمان مریم اور انگزیب نے عمران خان کا بیان مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی سازش قرار دے دیا پیپلز پارٹی کے کمرزمان کائرہ بھی مریم اور انگزیب کے ہمخیال نظر آئے پارٹی رہنماوں کی بیان بازی اپنی جگہ لیکن عدالتوں میں کیسز کا سامنا کیا جائے اور وزیراعظم کی آفر قبول کر لیں فیصلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی حکومت اور آپوزیشن کے درمیان این ارو کی تقرار بڑھتی چلی جا رہی ہے جہاں جائیں ایک ہی بات سننے کو آتی ہے این ارو این ارو موسیقی 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 جیال قائد نے وزیراعظم پر تنقید کے نشتر برسا دیے ازام لگایا کہ عمران خان بدونوانی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ نہیں وہ صرف سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں خان صاحب کو صرف اپنا سیاست چنکانا ہے خان صاحب کی سیاست کی نیپ سے شروع ہوتا ہے اور نیپ سے ختم ہوتا ہے خان صاحب تو بالکل سیریس نہیں ہے اب کرپشن کو ختم کرنے کیلئے وہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جوتی کیسز بناتے ہیں سیلیکٹیو اکانٹیبیلیٹی ہے میں اب ایک کالا قانون ہے اس تیاسی انتقام و پولیٹیکل انجینیرین کے لیے بنایا گیا لارکانا سے تعلق ہے کہ یہ لاہور سے سیاستدان ہو یا جنرل ہو یا جج ہو ہم کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے نہیں سمجھتا ہوں کہ صدر صداری بیکٹ کو کھیل ہوئے ہیں صدر صداری نے مجھ سے زیادہ جل سے ہی کیے ہیں دونوں فرنٹ فٹ پر کھیل ہوئے ہیں خان صاحب کی سیلیکٹیو حکومت اس لیے بٹھایا گیا کہ عوام سے ان کے حقوق چھینہ جائے میں نے تو ٹرین سے سفر کیا کوئی مارچ نہیں کیا حکومت جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں نہ صرف مخالفی اور سیاسی مخالفی کوئی برداشت نہیں کرتے تنقید کو سکستان پیپس پارٹی ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے مصریعظم عمران خان کے ابتتاح کے بعد کراچی کا باغ ابن قاسم عوام مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پارک کی زمین لینڈ مافیا سے چھڑوا کر افتتاح کر چکا تھا میں نے جو کام کیا لوگ وہ ہی دوبارہ کر رہے ہیں میر کراچی وسیم اختر بولے مصطفیٰ کمال کو عوام مسترد کر چکے ہیں کراچی کا باغ ابن قاسم وزیراعظم عمران خان نے دن کے اجالے میں افتتاح کیا تو رات رنگوں سے سج گئی باغ ابن قاسم عوام کیلئے کھولا گیا تو آتش بازی ہی نہیں ملی نغموں کی دنے بھی بجتی رہی میزیکل پروگرام نے بھی خوب رنگ جمعیا دوسری جانے مصطفیٰ کمال تو کہتے ہیں وہ اس پارک کا پہلے ہی افتتاح کر چکے تھے میر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو پہچانا ہی نہیں کہنے لگے عوام انہیں مسترد کر چکے ہیں باغ ابن قاسم کا یہ خوبصورت نظارہ ایک سو تیس اکڑ پر محیط ہے جہاں کراچی والے ایک بار پھر خوب انجوائے کریں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں نواز شریف کی ایک بار پھر شریف میڈیکل کمپلیکس آمد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے دل کی بائیں شریان صحیح طور پر کام نہیں کر رہی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے نواز شریف کی طبی معاینے کے لیے شریف میڈیکل کمپلیکس ایک بار پھر آمد اسکتال میں داخل کیے جانے کا فیصلہ نہ ہو سکا ڈاکٹرز نے نشاندے ہی کی کہ دل کی بائیں شریان صحیح کام نہیں کر رہی ایسی جی میں بے ترتیبی پائے جانے پر ڈاکٹرز نے پیس میکر اور آئی سی ڈی کی تجویز دی ہے ڈاکٹرز نے زیابیتس کے آنکھوں پر اثرات کا بھی جائزہ لیا جبکہ ڈینٹل چیک اپ بھی کیا گیا ادھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے اس صورتحال کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا نواز شریف کا مقصد صرف جیل سے باہر آنا تھا یا بیماری کے لیے آخری ہفتے کا انتظار ہے انہوں نے سابق وزیر اعظم کو پلی بارگین کا مشورہ دیا وزیر اعظم عمران خان نے لاہور سے کراچے کے لیے نئی ٹرین جنا ایکسپریس کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں تالیوں کے لیے جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا غریبوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ فراہم کریں گے ہیلتھ انشورنس ہم نیچے سے شروع کر رہے ہیں سات لاکھ بیس ہزار روپے ایک سے شروع ادھر سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائے گی لیکن میں آپ کو تب کنفرم کروں گا جب میں وہ فانانس منسٹر سے ڈسکس کروں گا کہ پیسہ ہے ہمارے پاس دینے کے لیے کیونکہ میں آپ سے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا میں وہ ڈراما نہیں کرنا چاہتا یہاں آکے کہوں کہ جی تالی بجوالوں کے جی عمران خان کر رہا اور بعد میں پتا چلے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اس کے لیے اور بات کرتے ہیں کوئٹا کے آٹھ سالہ بچے کی جسے کم عمری میں ہی ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں بر چڑھ کر حصہ لینے کا شوق ہے ننے سماجی کارکن سے ملوارا ہے محمد عاطف اپنی اس رپورٹ میں کوئٹا کا ننہ سماجی کارکن جو کم عمری سے ہی فلائی کاموں میں پیش پیش ہے آٹھ سالہ علی شیر کوئٹا کے علاقے اللہ ڈینہ روڈ کے پولیو سے متاثرہ کامران کی مدد کو پہنچا جو پچھلے بیس سالوں سے معذوری کے باعث ایک کمرے میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا علی شیر نے کامران کو تین پیوں والی سائیکل فرام کی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی میں بہت خوش میں نے جو مہم شروع کیا ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر مہینے معذور لوگوں کے لیے چندہ جمع کر کر ویچر لے کر دوں گا علی شیر سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کی اپیل پر ڈیم فنڈ کے لیے مہم بھی چلا چکا ہے کیمران عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا اگر دنیا کی ساری دولت ایک روٹی ہوتی تو یہ چھوتے بڑے ٹکڑوں میں بٹی دکھائی دیتی کچھ کے پاس بڑے ٹکڑے اور باقی ذرے کو ترستے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے کے سارے ٹکڑے برابر ہوں لیکن اکثر سیٹھ معیشتدان اور سیاستدان یہ ہرگز نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ روٹی کا سائز بڑھا لو اس میں ایک چلاکی چھپی ہے جناب ایک تو سلائز برابر کرنے کے بجائے سب کو روٹی بڑی کرنے پر لگا دیا پھر یہ آسرا کہ چلو سب کا سلائز بڑھے گا تو تمہارا بھی بڑھ جائے گا اور یہ سب کام وہ کر رہے ہیں جو بڑے بڑے ٹکڑوں پر حامز ہیں کئی دہائیوں سے ساری معاشی پالسیاں یہی کرتی آئی ہیں جس کا سلائز پہلے سے بڑا ہے وہ اور بڑا کرنے پر لگ جاتا ہے نتیجہ یہ کہ دنیا کے چھپیس لوگوں کی دولت تین عرب اسی کروڑ افراد کی دولت کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے پھر سیلاب ہو یا قہد یا کوئی حاصلہ محولیاتی اثرات کا شکار بھی بیچارہ غریب ہی بنتا ہے جس کا محول کتارنے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا روٹی نہیں بڑھا سکتے بھائی دنیا کے وسائل کی بھی ایک حد ہے اگر سائز نہیں بڑھا سکتے تو برابر باتنا ہی واحد حل رہ جاتا ہے لیکن یہ کرے کون غریب کی آمدن بڑھا کر امیروں سے ٹیکس لے کون اور پنجاب گیمز میں پہلی بار خاجہ سرہ بھی جہور دکھائیں گے کیا تیاریاں ہیں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں خاجہ سرہ بھی میدان میں آگئے پنجاب گیمز میں صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے تیار پنجاب سٹیڈیم میں پریکٹس شروع کر دی بوری ریس چاٹی ریس اور رسا کشی کے مقابلوں میں ہی سالیں گے ڈائریکٹر جنرل سپورٹس بورٹ پنجاب نے خواجہ سرہوں کے مقابلے دیکھے اور کہا خواجہ سرہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں سپورٹس بورٹ پنجاب کے زیر احتمام بہترمی پنجاب گیمز تین اپرل کو شروع ہو رہی ہیں جو چھ اپرل تک جاری رہیں گی موم کی گڑیا کا تو سب ہی نے سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو موم کے مور اور ہاتھی کے خوبصورت نمونے دکھاتے ہیں پشاور سے سعد بن عویس کی رپورٹ میں دیکھئے پشاور کا ستر سالہ ریاض احمد موم کی پتلی تاروں سے ایسے نمونے بنائے کہ ہر کوئی دھنگ رہ جائے سل کے کپڑے پر علسی کے تیل چاک مٹی کے ویکس اور رنگوں کے ملاب سے موم کے مور ہاتھی اور مختلف بیل بوٹے بنا کر ویکس پینٹنگ کا فن زندہ رکھے ہوئے ہیں ایکس پینٹنگ کا کام کرتا ہوں تقریباً ساٹھ برس سے بنا رہا ہوں یہ کام میرے اباؤ اجداد بھی بناتے تھے ریاض احمد دم توڑتے فن کی بحالی کے لیے اکیڈمی کھولنے کا خواہش مند تاہم وسائل کی کمی کے باعث بے بس در جو ہے تو اب یہ کام کافی پاسمندہ ہو گیا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ایک ورک شاب بنائے تاکہ یہ لوگ سیکھیں اور یہ کام زندہ رہے دو ہزار بارہ میں تمہیں امتیاز حاصل کرنے والے ریاض احمد اپرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کی حصول کے لیے ہیں کوشاں حکومتی سر پر رسی ہو تو اس ہاتھوں سے بنے خوبصورت ویکس پینٹنگ کو فروغ دے کر اس فن کو بچایا جا سکتا ہے کیامرامین عابد خان کے ساتھ ساد بن عوید سما پشاور حسن کی وادی مالم جبا میں سیاہوں کا ملہ لگ گیا سکینگ مقابلوں اور حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں سید شہاب الدین کی ریپورٹ دیکھیں ملک کے میدانی علاقوں میں موسم نے انگڑائی لے کر لوگوں کو کیا پریشان لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں مالم جبا میں موسم اب بھی خوشگوار ہے جہاں بغیر جیکٹ کے گزارہ مشکل ہے زلائی حکومت کی جانب سے اسکینگ مقاملوں کا انعقاد بھی کیا گیا برق پوش وادی میں ملک بھر سے سیاہوں نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں کیامرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما سواد ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی